شہزاد ایک طرف تو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں قریبی تعلق ہو definitely خان صاحب بھروسہ کرتے ہیں ان کی اہلیاں لیکن جو تاثر اس وقت develop ہو رہے ہیں وہ یہ ہو رہے ہیں کسی ڈیل کے نتیجے میں یا بوشہ بی بھی کسی نہ کسی لچک یا مدد کے تھرو آئی ہیں تو یہ damage نہیں کرے گا ان کی سیاسی reputation کو دیکھیں میں تو ابھی یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کیونکہ ابھی جیسے بھٹی صاحب نے بتایا کہ ایک ذرائع نے بتایا کہ کوئی لسٹ دیئے کہ کس پہ بھروسہ کرنا ہے کس پہ نہیں کرنا ہے یعنی کہ عمران خان سارے معاملات چلا رہے ہیں لیکن بھٹی صاحب نے پہلے سوال کی جواب میں یہ بھی کہا تھا کہ چاہے توشہ خانہ ہو دوسرے معاملات ہو کہ کب حکومت ختم کرنی ہے ایک سیکٹرا ایک سیکٹرا اس کے سب کے پیچھے وہ سمجھتے ہیں کہ بشرا بی بی تھی اور وہ ذمہ دار ہیں تو بشرا بی بی چلا رہی تھی عمران خان کو یا عمران خان جرائیں گے بشرا بی کو نہیں نہیں آپ غلط سمجھے میں ایک جملہ نہیں 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 میں نے کہا بتائی کہ وہ ان کے پیچھے پارٹی کی بات نہیں تھی یہ جو جب اڈیالہ جیل میں شہزاد یہ کیس چال رہے تھے نا یہ خاص طور پر ایک سو نمی ملین پاؤنڈ کی سیکنڈ لاز سمات تھی تو اس کے بعد ایک پارٹی والے نے بتایا کہ آج عمران خان نے ان کو ایک لسٹ دی ہے پارٹی کے بارے میں یہ تو سمجھ گئے وہ کہہ رہے تھے آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ پیچھے ماسٹر مائنڈ توشہ خانہ اور ایک سو نموے ملین پاؤنڈ اور باقی سب بھیرا پھیریوں کے بشرا بی بی ہیں تو وہ اس کے اوپر آپ سے سوال کر رہے ہیں جی جی یہ تو میں نے بتایا ہے وہ تو یہ یہ تو پہلے بتا چکا ہوں جی جی وہ تو کہہ رہے وہ سمجھتے ہیں لیکن میں اس پر بڑا کلیر ہوں دیکھیں ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جب حکومت میں آتے ہیں تو ان کی کیابنٹ اچھی نہیں تھی ان کے لوگ اچھے نہیں تھے اگر ان کے اوپر کرپشن کے الزام لگتے ہیں ان کی اہلیہ پہ لگتے ہیں تو ذمہ داری ان کی اہلیہ پہ ڈالی جاتی ہے ان پہ نہیں ڈال جاتی ہے میں ایسے نہیں سوچتا ہوں عمران خان صاحب ایک بڑے ذہین سیاست دان ہے اسی لئے یہاں پہ پہنچے ہیں چاہے ان کی کیابنٹ اچھی نہ ہو اس کی ذمہ داری ان پہ جاتی ہے ان کے گھر میں اگر کوئی کرپشن کر رہا ہو اگر کر رہا ہو تو اس کی ذمہ داری ان پہ جاتی ہے جاتی ہے وہ آنکھ بند کر کے نہیں کہہ سکتے نہ ان کے فالوگرز کو یہ کہنا چاہیے کہ نہیں ذمہ داری اسی طرح آپ نواز شریف صاحب شہباش صریف اور آصف زرداری پر بھی یہی کلیہ اپناتے ہیں بیلکل ہنڈر پسینٹ ہنڈر پسینٹ دیکھیں یہ یہ لیڈر ننے بچے نہیں ہوتے جو لاکھوں کی کروڑوں لوگوں کی فالوئنگ لے کے یہاں تک پہنچتے ہیں چاہے وہ نواز شریف ہو آصف زرداری ہو یا جو ہے جب مہترمہ بین ازیر بوٹ ہو تھی تو یہی کہا جاتا تھا نا کہ دیکھیں ان کی حکومت میں وہ خود کرپ نہیں ہے وہ زرداری صاحب کے اوپر کرپشن گلزام ہے یہ لیڈر اتنے محصوم نہیں ہوتے یہ ہم سے بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں یہ ایک مقام پہ پہنچتے ہیں تو اپنی زہنت کی وجہ سے پہنچتے ہیں ان کی مقبولیت ہوتی ہے سو جو ہو رہا ہوتا ہے ان کی ناک کے نیچے ہمیں سب سے پہلے ان کو ذمہ داری ڈالنی چاہیے چاہے ان کی ناک کے نیچے کوئی اور بھی کر رہا ہوں بردیا ریسپونسبل پلیز ان کو یہ بینیفٹ نہ دیا کریں کہ نہیں ٹیم اچھی نہیں تھی نہیں فلاں نے ہی کر دیا اور جو آپ سیاست والی بات کر رہی ہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ سیاست میں کتنی آئیں گی پہلے تو مجھے نہیں پتا وہ آئیں گی یا نہیں آئیں گی اگر عمران خان کہیں تو شاید آ بھی جائیں گی لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں جو یہ میں بات کر رہا ہوں کہ میں تو یہ دیکھتا رہتا ہوں یوٹیوبرز ہو سوشل میڈیا پر یا عمران خان کے بہت ہارٹکور فالورز بھی ہو کہ نہیں اس کی ذمہ دار تو بشرا بی بی ہیں فلان چیز کی ذمہ دار فلان تھی تو وہ تو وہ بینیفٹ دیتے رہتے ہیں عمران خان کو تو ایسا نہیں کہ پارٹی اس وقت تک جو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں جو سوشل میڈیا پر ہے وہ متحد ہیں بشرا بی بی کے اوپر نہیں ان میں سے زیادہ تیر کا تو یہ پوائنٹ آف ہی ہوتا ہے کہ عمران خان کو پہنچایا جو ہے اس مقام پر انہوں نے پہنچایا ان کے مشہوروں نے پہنچایا آئی ڈونٹ اگری ویڈاٹ میں یہ ذمہ داری عمران خان صاحب کو بشرا بی بی نے مجھے پھسا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی جو کیسز ہیں میرے اوپر ہیں چلاو کیسز میں تو سننے کے لیے ہوں لیکن ہی جو فالوئر ہوتے ہیں وہ آکے جو ہے بیریفٹ اور ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ نہیں خان صاحب نے کچھ نہیں کیا کبھی ٹیم اچھی نہیں ملی کبھی دوس اچھے نہیں ملے کبھی فلان اچھے نہیں مجھے کرنے کے لیے آئی ڈونٹ اگری ویڈیس اچھا مظہر باس صاحب میں جب تک عمران خان موجود ہیں ملک کے اندر موجود ہیں اور اس چیز کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ ملک سے باہر بہر بھیج دیے جائیں کیونکہ ملک سے باہر بھیجنے کے انلائٹ نواز شریف یا کسی اور کو عمران خان باہر جا کے زیادہ لیتل ہو سکتے ہیں پھر عمران خان کی پولیٹکس میں کوئی نمبر ٹو نہیں ہے عمران خان کی پولیٹکس ریوالو اراؤنڈ عمران خان اور وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں سٹرونگلی لے کے چل رہے ہیں لہذا فورڈ بلوک کوئی نہیں بن سکتا فورڈ بلوک جو بنے گا اس کا حشر وہی ہوگا جو پیپلز پارٹی میں کتنے فورڈ بلوک بنے آلٹمیٹلی جو ہے ختم ہوگئے فورڈ بلوک تو جب ایک سٹرونگ سٹرونگ لیڈر ہوتا ہے آہ تو اس کے مقابلے میں کوئی فورڈ بلوک کھڑا نہیں ہو سکتا آہ اس لیے جو بھی بات کریں گے جو بھی بات ہوگی کسی بھی سٹیج پر بات ہو وہ بات ہوگی عمران خان کی اپروول سے اور عمران خان کے ساتھ اور عمران خان کی میسیجنگ سے اب وہ چاہے بشرا بی بی کوئی پولیٹیکل بشرا بی بی کوئی پولیٹکس کریں گی انٹل انلیس عمران خان کی اس میں کنسرن شامل نہ ہو علیمہ خان یا کوئی اور ان کی بہن پولیٹکس کرے گی لیکن ان کے اندر پی ٹی آئی کے اندر بے شمار گروپس ہیں اور ایسے گروپس نہیں ہیں بہت پبلکلی ایک دوسرے کے خلاف ہیں پبلکلی گروپنگ نظر آتی ہے اسی وجہ سے تحریک انصاف کوئی تحریک نہیں چلا پائی عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی مربوط تحریک نہیں چلا پائی اس کی رہائی کے لیے تو پولیٹکس تو ریولڈ آراؤنڈ عمران خان پی ٹی آئی کی اور جو بھی چیز ہوگی آگے کوئی ابھی یہ جیسٹر جس طرح ابھی بچی صاحب بھی بتا رہے تھے اور بھی یہ جیسٹر ضرور ہیں لیکن کیا کوئی باتچیت کوئی میسیجنگ ہوئی ہے میرا نیچ حال کی ابھی تک ہوئی ہے اچھا بٹی صاحب یہ بتا دیں کیا یہ چھبیسوی آئینی ترمیم کے سلسلے میں کچھ پاکستان تحریک انصاف بھی ہچ کی چاہت سے کام لے رہی ہے پہلے تو بڑے بڑے دعوے ہو رہے تھے ان کے کہ ہم احتجاج کریں گے ہم نہیں کریں گے پھر ایک دم سے خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور خاموشی سی ہو گئی اس کے بعد بھی اعلان تو ہو رہے ہیں لیکن کچھ ٹھن پروگرام لگ رہا ہے اب بشا بی بی کی رہائی جی بیڈم شیخ چھبیسوی آئینی ترمیم پر عمران خان نے تو جیسے کہا ہے نا کہ تشویش کا اظہار کیا اور افسوس کا اظہار کیا اور خیرت انگیز طور پر مولانا صاحب کے کردار پر تحفظات کا اظہار کیا عمران خان صاحب نے ایک بار پھر اور تحفظات کا اظہار پیشی پر وہ کہ وہ تو تعریف کر رہے تھے اب بار صاحب نے بتا تھا گزشتہ پیشی پر جی جی گزشتہ پیشی پر مولانا صاحب کی تعریف کر رہے تھے اور آج تحفظات کا اظہار کیا ہے انہوں نے اور انہوں یعنی تحفظات میں کافی چیزیں ہیں لیکن بہرحال تحفظات کا اظہار کیا اور لیکن ایک اور حیرت کی بات ہے کہ جس سے یا یا فریدی پر وہ چپ رہے ان کی تائیناتی پر اور لیکن یہ کہا کہ ملک کو تماشا بنا دیا گیا جس طرح یا یعنی ترمیم لائی گئی ہے جس طرح لوٹا کریسی ہوئی ہے اور اچھا چلیں پھر جلدی سے بتا دے سر اگر آپ نہیں سمجھتے اگر آپ کے پاس بڑے طاقتور ذرائع ہوتے ہیں اس لیے میں ذرا آپ سے کلیر کرنا چاہ رہی ہوں یہ ذرا ایئر میں جو چیزیں کا آثار آئی ہیں درور دروری ہیں بلکل میرے پیچھے ہی رہنا میرے پیچھے ہی سر یہ بتا دے کہ فیصل وارڈا صاحب جو اتنی پیش گوئیاں کر رہے ہیں اور اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں وہ پھر کس کپیسٹی میں کر رہے ہیں یا اس کی ریلیونس آپ کو کیا نظر آتی ہے میڈم شیخ فیصل وارڈا صاحب کی وہ مشتاقہ میں یوسفی صاحب نے لکھا تھا ایک مرتبہ کہ دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ حکیم سے دوائیاں لیتے ہیں اور زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ اس سے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں تو فیصل وارڈا صاحب آج کل پیشین گوئیاں کر رہے ہیں اور وہ زیادہ طرح ٹھیک بھی ہو رہی ہیں لیکن بہت ساری ایسی ہیں کہ جو سچی باتیں ہوتی ہیں حکیم سے دوائی دیا ہے فیصل وارڈا نے یہ والی بھی یہ نسخہ وہی سے آیا تھا تو اگر آپ کا خیال ہے تو پھر آپ بار بار ایسے کیوں کہہ رہے ہیں نہیں اگر آپ کا خیال ہے تو پھر آپ نے ایسا کیوں کہا کہ کوئی تاثر نہیں ہے ایسا یہ غلط ہے جو آپ سوچ رہی ہیں کہ کوئی لچک دکھائی جا رہی ہے اسٹابلشمنٹ کی طرف سے یا وہاں سے کوئی نہیں میڈم شیخ فیصل وارڈا صاحب کی رائے کا اترام لیکن میں نے جو چیک کیا یا جو میرا ذرائع ہے یا جو میں سمجھتا ہوں میرا نہیں خیال کہ بشا بی بی کی رہائی کے حوالے سے کوئی ڈیل تھی کیونکہ اس کے علاوہ کچھ بن نہیں سکتا تھا نہیں ڈیل نہیں نا سر میں کہتے ہوں ڈیل نہیں میں کہتے ہوں ڈیل بھی نہیں میں کہتے ہوں کوئی گوڈویل جیسچر ہے کوئی لچک دکھائی گئی ہے گوڈویل جیسچر اگر ہے تو اگلے دو تین دن میں پتا چال جائے گا گوڈویل جیسچر پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا بٹی صاحب بلکل اتفاق نہیں کرتے باقی جو ہمارے تینوں تجزیہ کارے ان کو کچھ نہ کچھ اشارے ضرور ملتے ہیں اب دیکھتے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے